خان صاحب نے صرف اشارہ کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا دنیا ہوگی کیسے سڑکوں پر صرف اشارہ کرنا ہے خان صاحب نے صرف اشارہ جو انسپیکٹر آتا ہے کسی بھی میک میں کہا اس کا رول ایڈوائزری رول ہے یہاں کا انسپیکٹر جو ہے نا وہ آگے گا مدناشی رول ہے ڈاکو رول ہے ڈاکو وہ کہتا ہے میں نے سیل کیسے کرنا ہے میں نے اس کو بزنس کیسے بنگ کرنا ہے جب تک اس ملک کے آپ یہ دیکھ لیں آپ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے نیب طرح میم کر کے احسن اقبال کے بھی کیسز ختم ہو گئے راجہ رینٹل کے بھی کیسز ختم ہو گئے شباہ شریف کے بھی کیسز ختم ہو گئے نواز شریف کے بھی کچھ کیسز ختم ہو گئے اسلام علیکم محمد عمران سلیمی صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکر بھائی آپ خیریہ سے سر یہ مہنگائی مارچ نو لیگ اور یعنی جماعتوں نے کیا تھا عمران خان کو اتارنے کے لئے تو اب آپ ایک جماعت ان کو اتارنے کے لئے لگ گئے ہیں تو ریسی پروکل سسٹم وہی جس جیسی کرنی ویسی بھرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ مہنگائی مارچ نہیں تھا وہ یہ مال بچاؤ اولاد بچاؤ مال بچاؤ اولاد بچاؤ آل بچاؤ خاندان بچاؤ نسلیں بچاؤ یہ وہ مارچ تھا آپ یہ دیکھ لیں آپ اب بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے نیب ترامیم کر کے احسن اقبال کے بھی کیسز ختم ہو گئے راجہ رنٹل کے بھی کیسز ختم ہو گئے شباہ شریف کے بھی کیسز ختم ہو گئے نواز شریف کے بھی کچھ کیسز ختم ہو گئے یوسر رفضہ گلانی سابقہ پیئے ہیں مہتاب خان عباسی گورنر کے پی کے اور وہ جو پی ٹی اے کے بہت بڑی لیڈر ہیں مترمہ تخت بائی سے ایمن ایم پی اے رہی ہیں وزیری بھی رہی ہیں سینیٹر کی چیرمن بھی رہی ہیں تو یہ تو انہوں نے کوئی ستر اسی کیس جو ہے نا وہ کوئی ٹوٹل جو کہتے ہیں مانٹ بنتی ہے کوئی سات آٹھ ارب ڈالر بنتی ہے جتنا بھی کرپٹ مافیا ہے جس نے اس ملک کو لٹا ہے نا جی وہ یہ جو مہنگائی مارچ کے نام پہ انہوں نے یہ مارچ کیا تھا مال بچاؤ والا مارچ تو اس میں انہوں نے وہ مال بچانے کا سارے اقدامات کر لی ہیں اب رہی بات ہماری کہ ہم یہ مارچ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں اگر یہ قوم اس وقت پوری کی پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے وہ ہلکی سی کال بھی نہیں بلکے دیتے وہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں کسی بھی اس میں کوئی شاک نہیں اس بات ریزن کیا ہے وہ ریزن یہ ہے کہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کرپٹولا شروع سے لے کے اب تک پچھلے 35-40 سال سے پاکستان کی جڑوں میں بیٹ گیا کھوکھلا کر دکھا ہے پاکستان کی جڑوں کو آپ دیکھیں دنیا اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم بجلی نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے ریزرز نہیں ہے ہماری مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ روٹی کھانے سے مجبور ہوئے ہیں انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے دیکھیں جی آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں کہاں چلے گئے ہیں بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں وہاں پہ جو بھی وہ ہوتا ہے وہ پی ایم ان کا ایڈ دو سپارڈ لوگ ڈیسیزن کر رہے ہوتے ہیں میں نے اب بھی ہماری ایک میٹنگ کی خانسہ 26 کو ٹریڈرز کنونشن ہم کروا رہے ہیں لاہور میں آ رہے ہیں تو اس میٹنگ میں ہماری بات ہو رہی تھی بنگلہ دیش کے اندر جو کاروباری بندے کو جو انسپیکٹر آتا ہے کسی بھی میک میں کہا اس کا رول ایڈوائزری رول ہے یہاں کا انسپیکٹر جو ہے نا وہ آگے ماشی رول ہے ڈاکو رول ہے جو کہتا ہے میں نے سیل کیسے کرنا ہے میں نے اس کو بزنس کیسے بنگ کرنا ہے جب تک اس ملک کے اندر کاروباری لوگوں کو فری اینڈ نہیں کیا جائے گا ان کو اس ملک میں جو ہے نا توحفظ نہیں دیا جائے گا تب تک یہ مہنگائی نہ کنٹرول ہو سکتی ہے اور نہ جو ہے وہ اس ملک میں ریزرز آ سکتے ہیں ایک سکر میری بات آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کاروباری جو بندہ ہے نا وہ ریڈ کی اڈی ہوتا ہے کیوں ایمپلائیمنٹ بھی اسی نے دینی ہوتی ہے روزگار اسی نے ماملہ لوگوں کا دینا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے کی جو ریل پیل ہے وہ بھی اسی کاروباری انسان نے کرنی ہوتی ہے ہمارے ہاں علمیا یہ ہے کہ انہوں نے اداروں کو اس حد تک کرپٹ کر دیا ہوا ہے کیونکہ خود تو یہ کرپٹ تھے ہی تھے اور اداروں کو بھی انہوں نے اتنا زیادہ کرپٹ کر دیا ہوا ہے کہ ہر ادارے میں لوگ کرپٹ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ادارے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں تو اب جب کام کرنا چھوڑ گئے ہیں تو ملک کیسے آگے چلے گا یہ کام ہم یہ سمجھتے ہیں ادارے کام کر رہے ہیں نا ٹیکس لینے کے لیے آتے ہیں بدماشی ٹیکس لینے کے لیے آتے ہیں بچوں کی فیج لینے کے لیے آتے ہیں آپ کی جو گواہر گار ہی کھڑیاں اس کا ٹیکس لینے کے لیے آتے ہیں ابھی پھر مجھے بتائیں ملک تو نینہ چلے گا ξریب آدمی تو کاروبار ہی نہیں کر سکتا ابھی کہا رہا ہوں نا پھر ملک تو نینہ چلے گا ملک تو ایسے نہیں چلتے سر اخری بات آپ نے بہت ساری انٹرویوز میں کہا کہ آپ اسلامی قوانین لانا چاہتے ہیں اور خان صاحب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی یہی ہے لیکن ابھی آپ لوگ کے ایمین ایز بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ ایسے ایسے نازیبہ اور گندے بل پاس کروا رہے ہیں جس کے اوپر کیا کہیں گے آپ دیکھیں ہمارے تو ایمین ایز ہے ہی نہیں اس وقت پارلیمنٹ میں ہم نے تو سب نے ریزائن کیا ہوا ہے اور جس کو یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپٹ بھی نہیں کر رہی وہ کسٹوں میں کچھ پیئے تھے اور دوبارہ پھر ان پہ وہ بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی میں پھر وہی آپ سے بات کروں گا کہ اس پہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے انہوں کے اندر خان صاحب کا ایک یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن کے جو قوانین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ جب بھی خان صاحب حکومت میں آئے خان صاحب وزیراعظم بنے اور truth and majority کے ساتھ بنے انشاءاللہ میں آپ کو گرین دوبارہ میرا انٹرویو کیجئے گا یہ سارے کام ہوئے ہوں گے انشاءاللہ عمران صاحب اگر اس میں سے کوئی کمی ہوئی تو آپ کے پیچھے سب سے پہلے ہمارا گروپ ہوگا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں جی انشاءاللہ جی میں حاضر ہوں بس کے لیے اچھا آخری بتائیے گا کہ اگر خان صاحب لانگ مارچ کے لیے کال کر دیتے ہیں تو پھر کیا پی ٹی ای کرے گی لانگ مارچ خان صاحب نے صرف اشارہ کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا دنیا ہوگی کیسے سڑکوں پر صرف اشارہ کرنا ہے خان صاحب نے صرف اشارہ کرنا ہے اور دنیا بولنا بھی نہیں ہے اور دنیا جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے ایسے چھا جائے گی جس طرح کے ایک صلاح باتا ہے عوام کا جو انسانی صلاح باتا ہے اور یہ بھی عمران صاحب بتا رہے تھے کہ اگر خان صاحب تو تھٹھ مجورٹی کے ساتھ آتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق جو قوانین ہوں گے وہ ایمپلیمنٹ کیے جائیں گے وہ لاغو کیے جائیں گے اسی محصے کے ساتھ ہماری نیک تمنہ ہے آپ کے ساتھ ہے اور ہم اس چیز کے خواہش مند رہیں گے کہ آپ حکومت میں آئیں اور ٹو تھٹھ مجورٹی کے ساتھ ان قوانین کو ایمپلیمنٹ کریں اس کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ